دوستو جو کچھ بھی پیریس اولمپک میں ہوا وہ ہر کسی کو حیران کر دینے والا ہے دراصل یہاں جیولین تھرو پرتیوکتہ چل رہی تھی اس کے فائنل میں تین پلیئرز پہنچے جن میں سے ایک تھے بھارت کے گولڈن بوائے نیرس چوپڑا وہیں اس ریس میں پاکستان کے ایک پلیئر ارسد ندیم بھی تھے لیکن پیریس اولمپک میں یہ جو پرتیوکتہ ہوئی اسے دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا کیونکہ نیرس چوپڑا نے تو اپنا بیشت دیا تھا پر جو کام ارسد ندیم نے کیا وہ قابلے تاریف ہے بہت سے لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ ارسد ندیم آؤٹ آف سلیوہ سیانے کی ایکشٹر آرڈنری انسان ہے کیونکہ جو کام انہوں نے کیا وہ اب تک کوئی نہیں کر پایا ہے ایک وقت ایسا تھا جب ان کے پاس جیولین کھردنے کے پیسے بھی نہیں تھے یہ بات بہت زیادہ پرانی نہیں ہے کیول ایک سال پرانی بات ہے جب ان کے پاس 75,000 روپے بھی نہیں تھے جیولین کھردنے کے اور اس کے لیے وہ دردر کی ٹھوکریں کھا رہے تھے لیکن آج انہوں نے ورلڈ ریکارڈ بنا دیا ہے سو سال کے اولمپک اتحاس میں آج تک کوئی ایسا نہیں کر پایا ہے اسی لیے آج پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ نیرس چوپڑا میں کوئی کمی نہیں تھی انہوں نے اپنا 100% دیا ہے بس ارسد ندیم ایکشٹر آرڈنری انسان ہے پچھلے اولمپک میں بھی نیرس چوپڑا نے کمال کا پردرشن کیا تھا جس میں انہوں نے گولڈ جیتا تھا پر اس بار وہ کیول سلور ہی جیت پائیں ارسد ندیم پاکستان کے اتحاس کے پہلے پلیئر ہیں جو کسی انڈیویزول گیم میں پہلی بار گولڈ جیت کر آئے پچھلے کئی سالوں سے پاکستان کو اولمپک میں ایک بھی میڈل نہیں ملا تھا لیکن کئی سالوں کے بعد پاکستان کا ایک بار پھر سے کھاتا کھلا وہ بھی گولڈ میڈل سے جب نیرس چوپڑا نے بھالا فیکا تو انہوں نے 89.45 میٹر فیکا جبکہ ارسد ندیم نے 92.97 میٹر فیک دیا نیرس چوپڑا نے تو اپنا بیسٹ فیکا لیکن ارسد ندیم کا جو سیکنڈ بیسٹ تھا وہ بھی نیرس چوپڑا سے 3 میٹر زیادہ تھا یہ بات بتاتا ہے کہ ارسد ندیم کتنے ٹیلنٹیڈ انسان ہے اولمپک کے سو سال کے اتحاس میں آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا تھا جب کسی نے 92 میٹر سے بھی زیادہ دور تک بھالا فیکا ہو چاہے آڈینس کسی بھی دیش کی ہو جنہوں نے بھی ارسد ندیم کے بارے میں سنا وہ حیران رہ گئے اور انہوں نے ارسد ندیم کے لیے تانیاں بجائی جب نیرس چوپڑا کی ماں سے ارسد ندیم کے بارے میں پوچھا گیا تو ذرا سنیے کہ نیرس چوپڑا کی ماں نے کیا کہا چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ارسد ندیم کون ہے دوستو ان کا جنم دو جنوری 1997 کو لاہور سے بہت دور میاں چندو نام کے ایک قصبے میں ہوا تھا ان کے کل آڑ بھائی بہن ہیں جن میں سے یہ تیسرے نمبر کے ہیں کئی جگہوں پہ ان کے بھائی اور بہنوں کی سنکھیا ساتھ بھی بتائی جاتی ہے ان کے پتا جی ایک کسان تھے اور پریوار میں اکیلے کمانے والے تھے بہت مسکل سے ان کے گھر کے خرچے چلتے تھے سروع میں تو ارسد ندیم کو کرکٹ میں انٹریس تھا وہ بتاتے ہیں کہ انہیں بالنگ کرنا بہت پسند تھا انہوں نے پنجاب کرکٹ ٹیم کے لیے بالر کے طور پر بھی کھیلا ہے لیکن پریوار کا سپورٹ نہ ہونے کے وجہ سے انہوں نے کرکٹ کھیلنا بند کر دیا بعد میں ان کی ملاقات کچھ لوگوں سے ہوتی ہے یہ لوگ انہیں بتاتے ہیں کہ تمہاری پرسنالٹی بہت اچھی ہے تمہیں جیولین کھیلنا چاہیے جس کے بعد ارسد کا بھی جیولین کھیلنے میں من لگنے لگا گریبی کے دوران ہی انہوں نے پاکستان میں کئی سارے گیم کھیلے اس کے علاوہ انہوں نے انٹرنیسنل گیمز بھی کھیلے یہ کئی بار جیولین کھیلنے کے لیے بھارت بھی آ چکے ہیں جہاں ان کی ملاقات نیرس چوپرا سے ہوئی اسی لئے کہا جاتا ہے کہ نیرس چوپرا اور ارسد ندیم ایک دوسرے کو بہت اچھے سے جانتے ہیں انٹرنیسنل کھیلنے کے بعد بھی ارسد کے زندگی میں پیسوں کی کمی تھی اسی سال کے سروات کی بات ہے جب ارسد کا پرانا جیولین ٹوڑ گیا یہ سال 2015 سے ہی اسی جیولین سے پریکٹس کرتے تھے لیکن اب یہ ٹوٹ چکا تھا اور ان کے پاس نئے جیولین کھیلنے کے پیسے نہیں تھے اولمپک کھیلنے کے لیے جانے سے پہلے ارسد نے پاکستان کے گورنمنٹ سے بات بھی کی اور اس بارے میں مدد مانگی ان کی یہ مانگ نیرس چوپرا تک بھی آئی تھی نیرس نے اس ماملے میں ان کے لیے آواز بھی اٹھائی تھی خیر جلد ہی ان کی یہ مانگ پوری ہو جاتی ہے ندیم کیول پیسوں کی تنگی سے ہی نہیں جوج رہے تھے بلکہ وہ اپنے فٹنس کو لے کر بھی جوجتے ہوئے دیکھیں انہیں لگتار کئی ساری چھوٹے لگیں اسی سال فروری میں انہوں نے الپو سرجری بھی کروائی تھی لیکن اب یہ سب پرانی باتیں ہو چکی ہیں کیونکہ ارصد پاکستان کے لیے ویکتیقت طور پر گول میڈل جیتنے والے پہلے پاکستانی بن گئے ہیں ساتھ ہی انہوں نے سال انہیں سو باون کے بعد پاکستان کو پہلا گول میڈل دلوایا آج بھارت اور پاکستان دونوں ہی خوش ہیں کیونکہ بھارت اور پاکستان دونوں کے ہی لڑکے ٹاپ کر کر آئے ہیں یہ بھارت اور پاکستان دونوں کے لیے ہی گرف کی بات ہے جب ارصد نے پہلی بار نبے فیکا تھا تو کئی سارے لوگوں کو لگا تھا کہ یہ تکہ ہو سکتا ہے لیکن جب اس کے بعد 92.97 گیا تو لوگوں کو لگا کہ ایک بار اور تکہ ہو سکتا ہے لیکن جب انہوں نے تیسری بار فیکا تب لوگوں کو پتا چلا کہ یہ کوئی عام پلیئر نہیں ہے